ویلکم ٹو بولتے ہاتھ آج کا دن چار جون دو ہزار چوبیس بروز منگل کیسا رہے گا تو سب سے پہلے ایریز برج حمل آج آپ کو من پسند تبدیلیاں بروے کار لانے کا بہترین موقع میسر آسکے گا اس کے علاوہ آپ جو بھی کام انجام دینا چاہیں گے آپ کو ان میں کامیابی مل سکے گی آج کا دن کسی بھی قسم کے امتحانات میں کامیابی کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکے گا اور آپ غیر متوقع طور پر دوسروں سے آگے نکل سکیں گے آج آپ کے جذباتی امور میں بھی سکون اور اتمنان کا دور دورہ ہوگا جبکہ آپ کی جذباتی تسکین بھی بہ آسانی ہو سکے گی اور اگر آپ اپنے محبوب کے ساتھ یادگار وقت گزارنا چاہتے ہیں تو آج کا دن بہت معاون ثابت ہو سکے گا لیکن ایسے حالات میں اپنے پیاروں کی ضروریات کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہوگا آج آپ نے دوستوں کے ساتھ مجودہ تعلقات کا گہرائی سے جائزہ لینے کی ضرورت کا احساس جنم لے سکے گا اس کے علاوہ کسی دوست کی جانب سے آپ کو سخت سبق سکھایا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی سوچ میں وسط پیدا ہو سکے گی جبکہ آپ کو دنیا تاری کے بارے میں مزید جاننے کا نہ صرف اشتیاق پیدا ہوگا بلکہ اپنے کم علمی یا معلومات میں کمی کا احساس بھی ہوگا اپنے آپ کو صرف پیسہ بنانے والی مشین نہ بنائیں بلکہ سماجی حیثیت میں بہتری لانے اور اپنی عزت میں اضافے کے لیے بھی اپنی تعلیم پر توجہ دیں اور انسانی بنیادوں پر دوسروں سے روابط مضبوط بنانے کی کوششوں کو عملی شکل دینے کی تحریک شروع کر دیں اگر آپ کی سوچ اور عملی کاوشے صرف اپنے تیہ کردہ راستے پر ہی گامزن رہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کو اپنے احداف کے حصول میں دیر نہ لگے گی آپ کی بہترین عملی سوچ آپ کی کامیابی کا زینہ ثابت ہوگی جس سے فائدہ اٹھا کر آپ کوئی بھی نیا کاروبار شروع کر سکیں گے اگر آپ کو اپنے کسی دوست یا جاننے والے کی جانب سے کسی نئے کاروبار میں شمولیت کی دعوت ملے تو اسے قبول کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیں خاص کر کوئی حتمی فیصلہ آج بالکل نہ کریں اس بارے میں اگر آپ اپنے بزرگوں یا شریک حیات سے مشاورت کر کے کوئی فیصلہ کریں گے تو یقینی طور پر آپ کو اس کے زیادہ فوائد حاصل ہو سکیں گے کینسر برج سرطان آج حالات بہتر ہونے کی وجہ سے آپ کو کسی نئے کاروبار کا آغاز کرنے یا موجودہ کاروبار میں مزید استحکام لانے کا موقع مل سکے گا جبکہ اپنے تہشدہ احداف کے حصول میں بھی مایوسی نہ ہوگی بلکہ اپنی منصوبہ بندی کی وجہ سے کوئی ایسا کام شروع کر سکیں گے جس سے آپ اپنی سماجی زندگی کے نئے دور میں داخل ہو سکیں گے جبکہ آپ کی جذباتی یا امنگو بھری زندگی کا بھی نیا سلسلہ شروع ہو سکے گا آپ کی امدہ گفتگو دوسروں کو اپنے نظریہ سے اگاہ کرنے انہیں قائل کرنے کے علاوہ اپنے خیالات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے میں آپ کی مددگار ثابت ہو سکے گی کسی کاروباری سفر کا پروگرام بھی بنا سکیں گے لیکن اپنی رقم کو خرچ کرنے میں محتاط رہنا ضروری ہوگا آج آپ کو اپنے سماجی حلقے میں ضرورت سے زیادہ اہمیت حاصل ہو سکے گی جس کی بنا پر آپ کو اپنے التوا کا شکار معاملات کو مکمل کرنے اور الجھے ہوئے مسائل کو حل کرنے کا موقع بھی میسر آسکے گا آپ اپنے دوستوں سے نہ صرف ملاقات کر سکیں گے بلکہ ان سے مشاورت کر کے اپنے ذاتی امور کو بھی سلچا سکیں گے آپ کا کوئی مجوزہ کاروباری منصوبہ جو پہلے سے آپ کے ذہن میں موجود تھا آج بہت واضح شکل اختیار کر کے آپ کو عملیت پسندی کی جانب گامزن کر سکتا ہے اگر اب بھی اس منصوبے کو عملی شکل دینے میں آپ کو کسی قسم کا شک ہے تو کسی تجربہ کار فرد سے مشاورت کر کے اپنے شکوک و شبہات کو دور کیا جا سکتا ہے ورگو برج سنبلہ آج آپ کی خوشیوں کی ابتداء اپنے کسی قریبی عزیز کی جانب سے مصول ہونے والے کسی تحفے سے ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو بہت خوشی محسوس ہو سکے گی اس کے علاوہ دن بھر کی مصروفیات کے بعد شام میں اپنے دوستوں سے ملاقات ہو سکتی ہے جس میں آپ کے پیاروں کی شمولیت بھی ضروری ہوگی جس سے آپ کا وقت بہت یادگار گزرے گا آج آپ کو اپنی وجدانی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے مجودہ کاروبار یا ملازمت کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا جبکہ اپنے معمولات میں پیدا ہونے والی اجلت پسندی کو معمول کے مطابق لانے کے بعد آپ کو اپنے خاندان کے بزرگوں کی خبرگیری کی کوشش بھی کرنی چاہیے آج آپ کو اپنے اہداف کے حصول میں کامیابی ملنے کی وجہ سے اپنے پیاروں قریبی دوستوں اور خاص کر اپنے شریک حیات کی جانب سے تعریف کے الفاظ سننے کو مل سکتے ہیں ان کیفیات میں اپنے درپیش مسائل کے حل کے لیے اپنی کوششوں میں تیزی لانے ان مسائل کو حل کرنے اور ان کی ترجیحی فرست بنانے کا موقع مل سکتا ہے جبکہ اپنی ذاتی زندگی میں تبدیلیاں لانے میں بھی کامیاب ہو سکیں گے لیکن اپنے وقت کا مناسب استعمال یقینی بنائیں آج جو بھی کام کریں گے اس میں کامیاب بھی آپ کے قدم چومے گی آپ کی مالی حالت اچھی نہ ہونے کے باوجود آپ بڑی آسانی سے اپنی سرگرمیوں کے اختتام تک اپنی مالی حالت کو مزید بہتر بنا سکیں گے آج کا دن کاروباری شراکت داری نئے معاہدے کرنے اور اپنے اہم کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے بہترین دن ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اپنی کاروباری اور ذاتی تجزیہ بھی کر سکتے ہیں اپنے اہم معاملات کے بارے میں فیصلے کرتے وقت اپنی شریک حیات سے مشاورت ضرور کریں اور ممکنہ حد تک اس کی خواہشات کا احترام کریں اپنے دل میں بسنے والے کسی فرد سے ملاقات کے لیے جانے سے گرم جوش محبت حاصل ہو سکے گی آج آپ کی تمام تر توجہ اپنے گھرے لو معاملات کی درستگی کی جانب مبزول ہوگی جس کو مد نظر رکھنے سے آپ کی شریک حیات بہت خوش ہوگی کیونکہ تمام تر معاملات اس کی خواہش کے مطابق ہی ترتیب پا رہے ہوں گے آج آپ کی امدہ گفتگو کی صلاحیت بہت سے دیگر افراد سے بہت زیادہ بہتر ہونے کی وجہ سے اپنے معاملات کو نمٹانے میں کامیابی حاصل کر سکیں گے اس کے علاوہ اپنے سماجی تعلقات کو بہتر بنانے میں بھی کامیاب رہیں گے جبکہ اپنی گھرے لو ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں بھی آسانی کے ساتھ کامیابی میسر آ سکے گی آج اپنے مستقبل کی مزید بہتری کے لیے بہترین منصوبہ بندی کر سکیں گے جس کی بنا پر آپ کی شریک حیات اور آپ کے کاروباری پارٹنر بھی بہت زیادہ متاثر ہوں گے اپنا حل کا احباب میں شامل احباب سے اپنے معاملات پر مشاورت کر کے بہتر فیصلے کرنے کے علاوہ ان پر عمل کر کے اپنے لیے مالی مفادات بھی حاصل کر سکیں گے کیپریکورن برج جدی آج آپ کو مواقع حاصل ہوں گے کہ اپنے پرانے مالی معاملات کو بہ آسانی نمٹا سکیں اور اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اسے بھی حل کر سکیں اپنے موخر شدہ امور میں سے کوئی ایسا جس کی وجہ سے آپ بہت پریشان ہیں آج اسے پایا تکمیل تک پہنچا سکیں گے آج کسی دوست کی جانب سے پارٹنرشپ کی پیشکش ہونے سے کسی نئے کاروبار میں شمولیت اختیار کرنے کا موقع مل سکے گا اپنے نظریاتی احباب کے علاوہ اپنے قریبی دوستوں کے گروپ کو مضبوط بنانے کا موقع بھی میسر آسکے گا جبکہ اپنے سماجی روابط کو بھی بہتر بنانا ممکن ہوگا آج آپ کو اپنے ستاروں کے مصبت اثرات سے ہر حال میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے آج آپ کے سامنے بہت سے مسائل ایک ساتھ آنے سے آپ کے لئے مشکل پیش آ سکتی ہے کہ کس کام سے ابتدا کی جائے اور کس کام میں آپ کو فائدہ مل سکے گا اگر آپ احتیاط سے کام لیں اور تھوڑی توجہ دیں گے تو معلوم ہو سکے گا کہ آپ کی مالی مشکلات ہی اصل میں آپ کے تمام مسائل کی جڑھ ہیں اور انہی کی وجہ سے بہت سے معاملات انتشار کا شکار بھی ہیں ان معاملات کو حل کرنے کے لئے آپ بہت جذباتی ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کو کسی طرح کی پریشانی سر پر سوار نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آج آپ کے عزائم بلند ہونے کے علاوہ آپ کے لگن بھی مضبوط ہوگی جسے تمام اہداف حاصل کر سکیں گے اسی لئے کسی مالی خدشے کو مد نظر نہ رکھیں آج آپ کو اپنے گھر میں کئی قسم کی تبدیلیاں کرنے کے مواقع میسر آئیں گے اور آپ کی اپنی خواہش بھی یہی ہوگی کہ آپ کچھ ایسا ہی کر سکیں مگر آپ کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ آپ کی شریک حیات بھی ان سب تبدیلیوں کو پسند کرے گی ایسے میں کسی بھی سوچ کو عملی جامع پہنانے سے پہلے اپنے جملہ امور کی ترجیحات تیہ کر لیں تاکہ آپ کے خیالوں میں پایا جانے والا ابحام دور ہو سکے آج آپ کو اپنے خیالات کا برملہ اظہار کر کے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے بلکہ انتہائی خاموشی سے دوسروں کی باتوں کو نہ صرف سننا چاہیے بلکہ ان کی باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ اصل میں وہ کہنا کیا چاہتے ہیں اور ان کا اصل مطمئن نظر کیا ہے